آم آدمی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے جیسے پنجاب کی محول خراب کیا ہے ان کا بہت بڑا لولا ہے بی جے پی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے سو ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو پارٹی ہے جو ساری ہیں ہم کٹھے ہو کے کیونکہ جو باقی پاکی ان کی بھی سوچ ہمارے جیسے ہی ہے سو ایک ہی پلیٹ فارم ہم نے ایک بنا دیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج شومنی کالیدل کا اور بی ایس پی کا گھرڈ بہت ہو گیا ہے اور ہم کوشش کریں گے دوسرے بھی پارٹی کو ساتھ لینے گی بادل صاحب آپ نے ایک بڑی بات کہی ہے اور اس بات کے کئی معینے نکلیں گے نون کانگریسی نون بی جے پی کیا تھرڈ فرنٹ کی گنجائے یا سمبھاونائیں دوبارہ سے نظر آ رہی ہیں کیونکہ آپ نے جو ہے مائیواتی جی کے ساتھ گٹھ بندن کیا ہے تو جو چھتریہ پارٹیاں ہیں کیا آپ راشتریہ راجنیتی میں وہ حاوی ہوتی جارہی ہیں جیسے محول آج دیش کا بن گیا ہے جیسے پردھان منتری موڈی جی نے سٹیٹس کو دبایا ہے کیسے ان کے سٹیٹس میں انٹرفیر کیا ہے اب سارے سٹیٹس پارٹیز اور ریجنز کو لگ گیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ریجنز کو بچانا ہے تو ہمیں کٹھا ہونا پڑے گا اور یہ ایک مومنٹ شروع ہو گئی ہے اور پنجاب اس مومنٹ میں بہت بڑا حصہ بنے گا لیکن بازل صاحب یہاں پر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے آپ کا گٹھ بندن بہہجن سماج پارٹی کے ساتھ ہوا ہے مائیواتی جی اگر یوپی میں کانگریس کے ساتھ جاتی ہیں کسی اس میں مائیواتی جیسے میں نے بات ہوئی ہے ان کی بھی یہی کلیریٹی ہے تو کیا آنے والے سمیہ میں ایک نئے دور کی شروعات ہو سکتی ہے کہ چھتریہ پارٹیاں ایک راشتے لیول پر کوئی گٹھ بندن کریں جرور بن سکتا ہے کیونکہ جیسا محل بنے اب سب سٹیٹس کی کو معلم چل گیا کہ ہمیں اگر سٹیٹس کو بچانا ہے تو ہمیں اور سٹیٹس کی آواز اٹھانی ہے اور سٹیٹس کی ہر سٹیٹ کی اپنی مجبوری ہوتی ہے اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہے اپنی ایشیوز نیشنل پارٹیز نہیں سمجھ سکتی ہر سٹیٹ کی ایشیوز جو نیشنل پارٹیز فیصلہ کرتی ہیں کئی سٹیٹوں کو وہ فینسلہ صحیح نہیں لگتا اسی لیے اب ضرور تھا کہ ایک سٹیٹس کا فیڈریشن بن کر وہ ایک کامنڈ بنائیں سو جس میں ایکوال رپزینٹیشن ساری سٹیٹس کو مل جائیں ایک سمیہ میں پرکاس سنگھ بادل جی نے بڑا ایک ایسا ہی فرنٹ بنایا تھا جو راشتے لیول پر پر دھان منتری بھی بنے چاہے چودری دیویلال ہوں وشمنات پرتاب سنگھ ہو چندر سیکر ہوں تو کیا وہ سمیہ واپس آ رہا ہے اور اس سمیہ میں کیا اکالی دل ایک بڑی بھومی کا نبھا سکتا ہے کافی اکالی دل کا تو مین رون رہے گا اگر وہ جو پہلے بھی مومنٹ بنا تھا اس مومنٹ کے آرکٹیکس تھا پرکاس سنگھ بادل تھے اور اب بھی ہم کوشی کر کے وہ کریں گے پنجاب کی بات کرتے ہیں پنجاب میں ابھی تک ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس کہیں نہ کہیں آگے نکلتے ہوئی نظر آ رہی تھی لیکن آج جو حالات کانگریس میں بن رہے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ آپ کے ساتھ لڑیں گے یا پہلے آپس میں لڑیں گے وہ اب بتاؤں کیا ہے پنجاب کے لوگ ان کو پنجاب سے باہر نکلیں گے جیسے ساڑھے چار سال میں پنجاب کی تبھائی کی ہے کیپٹن امرندر سنگھ اور ان کے جو لوگ ہیں جیسے پنجاب کے اندر ختم ہی کر دیا انفرسٹرکچر کلائپس کر دیا کرپشن کر دی اور لوٹنے کا کام کیا ہے لوگ بہت زیادہ ہی نراز ہیں یہ انٹی انکمبنسی نہیں انٹی انکمبنسی کی سنامی آ رہی ہے کیپٹن کے خلاف اور آپ دیکھ لیں نا ان کی زمانت ضبط ہوگی مجھے لگتا دس سیٹیں نہیں نم لیں گی کانگریس کو سکبیر جی ایک بڑی بات یہ ہے کہ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی نے اناؤنسمنٹ کیا کہ ہم دلیت چہرے کو مکھے منتری بنائیں گے پھر عام آدمی پارٹی نے اناؤنس کیا اب آپ نے جو ہے گھٹ بندہ نہیں کر لیا بہوزن سماج پارٹی سے جو کی دلیت کے نام سے جانی جاتی ہے تو ایسے میں کیا آپ کو لگ رہا کہ کانگریس کہیں گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ کانگریس کے اوپر جو دواب ہے نوزوت سنگھ سیدھو کو کہیں ایسے میں نے اناؤنس کیا